اسلام علیکم ایوریون ایم اویس چودری فرم ایڈوکیشن اپٹیٹس یوٹیوب چینل ویورز فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہی طرف سے شاندار جوبز اناؤنس کی گئی ہیں پورے پاکستان سے میل اینڈ فیمل اپلائی کر سکتے ہیں کون سی پوزیشنز ہیں کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے یہ تمام تر ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میری چینل ایڈوکیش سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویورز ویڈیو کا بقائلہ آگاز کرتے ہیں سیمپلی میں فرسٹی ایڈوٹائزمنٹ کے اوپر چلتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کتنی پوزیشنز ہیں کون سی ہیں کیا ریکوائرمنٹس ہیں پھر میں آپ لوگوں کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا جی تو ایڈوٹائزمنٹ پر پہنچ چکا ہوں آپ جہاں پر دیکھ سکتے ہیں قورمنٹ اور پاکستان ریونیو ڈیویجن ہے فیڈل بور ریچ رائیڈر ہے نیب کاسد ہے مالی ہے ٹھیک ہے اور بھی یہاں پر کافی چوکی دار کی پوزیشنز آ جاتی ہیں جسے ہم درجہ شہارم کی پوزیشنز کہتے ہیں یہ ٹوٹل پوزیشنز پورے پاکستان کے اندر پانچ سو دو ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کا جو ہے وہ سٹیپ بسٹیپ بڑھتے ہیں کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں سب سے پہلی جو پوزیشن ہے وہ ہے جی اسسٹنٹ پندرواں سکیل ہے گریجوئیٹ گریجوئیٹ والے پلائے کر سکتے ہیں مطلب بی بی ایسی ٹھیک ہے مینیمم ایک کوالیفکیشن ہے اور ساتھ میں سکس ویک کا بیسیک آیٹی ٹریننگ ورس جو ہے وہ سکسفلی اور ایم ایس آفیس ٹھیک ہے جو این ای ٹی بی کی طرف سے کندکٹ کیا جائے گا اوکی ہو گیا اور یہاں پر جو ہے وہ تیتیس سال تک جو ہے وہ میل اینڈ فیمیل اپلائے کر سکتے ہیں اس کے پانچ پوزیشن ہے سٹینو چودما سکیل ہے انٹرمیڈیٹ والے اپلائے کر سکتے ہیں ایٹی ورڈز پر منٹ شوٹ اینٹری اپریٹر ٹھیک ہے بیچلر ڈگری والے اپلائے کر سکتے ہیں سیکنڈ ڈویین والے اس کے بعد آپ کی جو بیچلر ڈگری ہے وہ کمپیوٹر سائنس ٹیٹ میتھ فزیکس ان میں سے کسی ایک سبجیکٹ میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ مینیمم سپیڈ ہے ٹین تھاؤزن کی ڈپریشن پر آر فر ڈیٹر اینٹری ویریفکیشن ٹھیک ہے تھرٹی جو ہے وہ ایج تک لوگ اپلائے کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو ایج ر لڑنگ جسے آپ شورٹ فرمیل یو ڈی سی کہتے ہیں گیار من سکیل ہے انٹرمیڈر والے اپلائے کر سکتے ہیں تین ہفتوں کا بیسک آئیٹ ٹریننگ کورس جو ہے وہ ایج تک کرے گا ٹھیک ہے تیس سال تک اپلائے کیا جا سکتے ہیں اس کے بعد نیکس پوزیشنل لوڈ ویجن جسے آپ ایل ڈی سی کہتے ہیں نوما سکیل ہے میٹرک والے اپلائے کر سکتے ہیں مینیمم ٹائپنگ سپیڈ 30 ورڈز پر مینٹ ہونی چاہیے تھری ویجنیم ٹریننگ کورس جو ہے وہ ایج تک کرے گا ٹھیک ہے تیس سال تک اپلائے کیا جا سکتے ہیں اس کے بعد سپوئے یہاں پر جو ہے وہ پانچ ماس کیلے اس کا میٹرک پاس اپلائے کر سکتے ہیں میل کینیڈیٹس کی ہیٹ پانچ فٹ سکس انچ ہونی چاہیے چیز بتائی ہوئی ہے تھرٹی ٹو انچ سے لے کر تھرٹی تری پوائنٹ فائیو تک اور فی میل کا جو ہائٹ ہے وہ پانچ فٹ دو انچ ہونی چاہیے تیس سال تک اپلائے کر سکتے ہیں ڈ دسپیچ رائیڈر پرائیو پاس اپلائے کر سکتے ہیں ویلیڈ ڈرائیو لسن سنے یہ پنٹی پنٹی سال تک اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد نوٹس سرور ہے پرائیو پاس اب یہ جو درجہ چہارنگی میں بتا رہا ہوں اس کے لیے تیس تیس سال تک لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کی جو پرائیو پیس سیم رہے گی اب سمپل نام بتا دیتا ہوں نوٹس سرور ہے نیب کاسیدھ چوکیدار مالی فراش آرمڈ گارڈ ہے اور اس کے بعد نیچ ب جا جاتا ہے بیلیف آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ تمام پوزیشنز اننونس کی گئی ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیگ کی طرف سے جس میں پورے پاکستان سے میل اور فیمل اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی جیسے کرنا ہے سب سے مین پوائنٹ اب اس کے لیے فری میں اپلائی ہو جاتا ہے اس کی قسم قسم کی کوئی فی آپ کو پی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور اس کے لیے آپ نے صرف آن لائن اپلائی کرنا ہے کسی قسم کا کوئی ہارڈ فرم میں ڈاکومنٹ بیجنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ کچھ رولز بتائے ہوئے ہیں یہاں پہ candidates will require original documents کب جب آپ جو ہے وہ test or interview کے لیے آئیں گے ٹھیک ہے اس کے لیے سکریننگ جیسٹ ہے کونٹریکٹ یہاں پہ implies 1 to 15 یہ سب کچھ بتایا ہوا ہے The Candidate Public Sector Organization Submit Department اچھا ان ان کا جی جو اورڑی جوب کر رہے ہیں قورن میں ڈاکومنٹ اپلائی ہیں وہ نو سی ساتھ میں ڈیچ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ age relaxation اگر جو پہلے بھی age relaxation شامل ہے لیکن یہ مزید age relaxation یہ والے لوگ لے سکتے ہیں جیسے کہ ازاد کشمیر گلگت بلتیسان ایکس فارٹا کی طرف سے ٹھیک ہے پھر retired officers لے سکتے ہیں اس کے بعد government servant جو ہے جنہوں نے دو سال اپنی government کی service complete کر لی ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں disabled persons ٹھیک ہے وہ لے سکتے ہیں تس سال کی پھر جو ہے وہ بیوہ ہے اور ڈاٹر سن اور ڈاٹر جو بھی ہیں وہ پانچ سال کی age relaxation رے سکتے ہیں واقعی یہ سب کچھ یہاں پہ بتایا گیا ہے پندرہ ریس کے اندر اندر اپلائی کرنا ہے تی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا test and interview یعنی سفری اخراجات نہیں ملیں گے اوکی ہو گیا اب بات کر لیتے ہیں apply کیسے کرنا ہے سیمپل آپ کو national job portal کا پتہ ہوگا جو government of pakistan سے introduce کروایا گیا تھا سیمپل آپ نے browser open کرنا ہے اور اس میں جا کر آپ mobile user ہیں pc user ہیں apply کر سکتے ہیں دونوں سے سیمپل آپ نے یہاں پہ جا کر جو njp لکھنے سیمپل njp national job portal بھی search کر سکتے ہو njp بھی لکھ سکتے ہو njp.gov.p کے بھی لکھ سکتے ہو جیسے آپ کروں گے national job portal جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے open ہو جائے گا کچھ اس طرح سے کیسے open ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں جی welcome to national job portal آ رہا ہے یہاں پر وہ تمام کتنی بھی positions آپ یہاں پر free میں online ان کے لیے apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے جی apply کرنا ہے federal board of revenue jobs کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو search کرنا پڑے گا مثال کے طور پر یہاں پہ دیکھیں جی select a search option موجود ہے یہاں پر آپ great سے بھی کر سکتے ہو prior name سے بھی کر سکتے ہو field of experience سے job title job type اب job positions میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلی سیمپل آپ یہاں پہ job title پہ چلے جائیں اب آپ نے دیکھنا ہے جی آپ نے کس position کے لیے apply کرنا ہے مثال کے طور پر آپ نے upper division clerk کے لیے apply کرنا ہے تو میں u ڈی سی یہاں پہ search کر کے okay کرتا ہوں تو ہمارے سامنے upper division clerk کے یہ تمام positions open ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اب وہ الگ الگ سے بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں کہ کراچی کے لیے یہ position ہے پہاولپور ہیدر آباد فیصل آباد آپ نے کس district میں apply کرنا ہے آپ نے کس region میں apply کرنا ہے وہ آپ نے یہاں سے select کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ revenue division ہے کیونکہ revenue board کا میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے federal board of revenue یہاں پہ سکھر پشاور راولپنڈی بتا رہے ہیں کہ کس کس region کے اندر کس division کے اندر کس district کے اندر udc کی jobs پڑی ہوئی ہیں اب آپ کو کیسے پتا لگے گا کہ یہ والی اس board کے اندر آ رہی ہیں جو revenue board کی ہے اب یہاں پہ udc آ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں buy revenue division ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے دیکھ لینا ہے کہ یہ ہم وہی position کے لیے apply کر رہے ہیں جو federal board of revenue کی طرف سے announce کی گئی اور مثال کے طور پر اب آپ جی ہیں فیصلہ باد سے آپ کا district فیصلہ باد ہے یا آپ کا region فیصلہ باد ہے تو سمپل آپ apply now کے اوپر click کر آئیں گے یا view job details کے اوپر بھی جا سکتے ہو ایک اور چیز یہاں پہ clear کر دوں ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے region جو ہے وہ district یادوین میں apply کریں گے آپ out of district بھی apply کر سکتے ہیں آپ بہاورپور میں بھی apply کر سکتے ہیں آپ فیصلہ باد میں بھی apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر فیصلہ باد میں apply کرنا ہے view job details کے اوپر میں click کرتا ہوں اب اس کی مکمل details یہاں پہ سایٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگئی ہے کہ یہ ہے جی regular ہے 11 سکیل ہے each number 30 ہے کسی قسم کے کوئی experience required نہیں ہے 9 اگستہ آپ apply کر سکتے ہو سمپل آپ اس چیز کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہو اب سمپل آپ نے login and sign up کے اوپر click کرنے جیسے آپ اس کے اوپر click کریں گے سب سے پہلے آپ کو sign up کرنا ہوگا اگر آپ national job portal کو پہلی بار visit کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے جو ہے وہ میں نے sign up کے اوپر click کیا تو یہاں پہ sign in آ رہے ہیں لیکن ہم نے sign in نہیں ہم نے پہلے کا کرنا ہے sign up کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں sign up کا button میرا ہے اس کے اوپر آپ click کرو گے جیسے آپ اس کے اوپر click کرو گے آپ کے سامنے اس طرح ایک پیج آ جائے گا candidate آپ آپ نے sign up ہے select یہاں سے select کرنے اپنا cnac number add کرنا ہے with dashes email address add کرنا ہے password data sign up ہو جائے گا جیسے sign up ہوگا آپ کا جو پی جے دوبارہ login والا آ جائے گا sign in والا سمپل آپ نے cnac number add کرنا ہے with dashes email id ایڈ کرنے یا password add کرنا ہے اور sign in کے اوپر click کرنا ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ account login ہو جائے گا اس کے بعد جس پر position کے لئے apply کرنا ہے اس پر select کرو گے اگر وہ پوچھیں پھر اس کے اندر آپ نے personal information application میں آپ education record add کرو گے اپنے experience add کرو گے ہے otherwise اس کو skip کر دو گے اس کو پاہدہ جو ہے وہ آپ اس طرح online submit کر دو گے کسی قسم کی کوئی fee pay کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے لئے apply کرنے کی last date 9 August 2022 ہے federal board of revenue کے لئے جتنی بھی jobs ہیں اس کے لئے apply کرنے کی last date 9 August 2022 ہے اب اس کے relevant آپ کا کوئی بھی question ہے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیجیگا میں آپ کو guide کر دوں گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کر کے بال آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی آنے والی informative ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لئے نئے سٹوڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ